آج ساتھ جون بروز پر ہمارے دونوں مرکزی جماعتوں کے قاضی صحابان کی سرپرستی میں جس میں ہمارے دونوں مرکزی جماعتوں کے عہددار بھی شامل تھے اور ہمارے بھٹکل کے مہترم علماء کرام بھی آج کی نشست میں شامل تھے بہاں مشورے کے بعد ہماری مسجدوں کے لیے قدایات جاری کی گئی ہے عوام الناس سے اور مساجد کے تمام ذمہ داران سے ہماری گزارش سے کہ ان قدایات پر مکمل طور پر عمل کریں قدایات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو انشاءاللہ آٹھ کے بجائے نو جون سے بھٹکل کی مساجد کے لیے لاغو ہوں گے نمبر ایک مسجد میں داخل ہونے والے افراد کا ٹیمپریچر معلوم کرنے کے لیے ہر مسجد میں فرمل اسکینر کا بندوبست کیا جائے دس سال سے کم امر بچے عمر سیدہ افراد اور کسی طرح کی بیماری والے افراد اپنے گھروں پر ہی نماز ادا کریں پورنٹین والے افراد پورنٹین کے آئیام پورا کرنے سے پہلے بلکل اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں اور اس دوران نماز بھی اپنے گھروں میں ہی ادا کریں وضوح اپنے گھروں ہی سے کر کے مسجد تشریف لائیں اور مسجد کی انتظامیاں سے ہماری گزاری سے کہ داخلی دروازے کے پاس سابون اور پانی کا بندوبست کریں نماز کے دوران سوچل ڈسٹنسنگ یعنی فیزیکل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھیں اور نماز کی کاروائی کو مختصر عوقات میں انجام دینے کی کوشش کریں نماز میں گھر سے جائے نماز لے جائیں کارپیٹ کے بجائے خالی فرش پر نماز پڑھنے کی کوشش کی جائے ورنہ کارپیٹ پر کوئی کپڑا بچھانے کا نظم کیا جائے بہتر یہ ہے کہ اپنے ساتھ جائے نماز لے آئیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک پہن کر یہ گھر سے باہر نکلے مسجد میں اس دوران کسی بھی طرح کی ویڈیو گرافی اور فوٹو بازی سے مکمل طور پر احتراز کریں اور اس سلسلے میں ہماری مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت کی طرف سے جو ہدایات جاری کی گئی ہیں ان ہدایات پر عمل کرنے کی مکمل کوشش کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مرکزی حکومت کی طرف سے باہر نکلے مرکزی حکومت کی طرف سے باہر نکلے